میں بے نظیر بھٹو سب کے دل سے خالف پٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کی ہم اور وفادار جہوں گے داری قواہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے اگر قربانی دی تو لیڈرشپ سے لے کے کارکونہ دکھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی کسی اور سیاسی جماعت کے ورثے میں یہ بات نہیں ہے نہ ان کی تاریخ میں نہ ان کی مراث میں یہ بات ہے یہ بھی بس باگر کی مراث میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے اور ان کی امید یہ تھی کہ بی بی اب واپس آئی ہے تو اس ملک میں جمہوری نظام ہوگا اس ملک میں غریبوں کی آواز جو ہے وہ ایک بار پھر سنی جائے گی جس طرح انہوں نے جرت مندانہ سامنا کیا ہے ان دہشتگردوں کا وہ تو پاکستان کی تاریخ میں سنیر و حرورت میں دکھا جاتا ہے اور وہی ریڈر تھیں سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی رہیں کہ میں پاکستان کو بجاؤں گی اس قسم کی دہشتگردی سے میں جمہوریت چاہتی ہوں تو میں جمہوریت پاکستان کے دکات کے لیے چاہتی ہوں پاکستان کے قریب اور مزلوم عوام کے لیے چاہتی ہوں ان کا پرپس تھا کہ یہاں جو ڈکٹیٹر تھے جنرل مشرف انہوں نے ڈریکونیان لاؤں یہاں واضح کیے تھے سب کو اپ supported اس کی وجہ سے بی بی مہترمہ صاحبہ فوری پاکستان آئی آپ کے سامنے پاکستان کیجھ کے 되ہلوقات میں سیمول کرنیاں اور وہ سامنے پاکستان کے ڈنوب کروڈیابی پاکستان کیانئ Dana فور ہیلتھ میں کچھ نصیب تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان لوگوں میں سے میرا چناؤ کیا تھا ایک میں بھی تھا جن کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹرک پر اوپر میرے ساتھ ہوں گے جب وہ ائرپورٹ سے نکل کے اس ٹرک میں پہلی بار لوگوں کے سامنے آئیں تو وہ جذبات دیکھنے کے کامل تھے بہت بڑی لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے جو اتنے دنوں کے بعد وہ آئیں اور اتنے بچیوں کی شہید ہوئے اس کے باوجود لوگ اور بچے دینے کے لیے تیار تھے کہ وہ آپ کی خدمت کریں گے آپ کی پروٹیکشن کریں گے دنیا میں کسی بہن کو اتنا فخر نہیں جتنا اس بہن کو آپ پر فخر ہے اور یہ فخر رہے گا بی بی شہید ہمیں طالب علموں کی طرح بچوں کی طرح اپنے چھوٹوں کی طرح پڑھاتی تھی سکھاتی تھی ہم گلتی کرتے تھے تو اس کے اوپر بقاعدہ پھر وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دی تھی کہ یہ کرنے سے یہ نقصان ہوگا یہ ایسا کون ہوگا ایک چوبیس سال کی لڑکی جس شہر میں سکھر میں ہم بیٹھیں ذرا چشم تصور سے تو دیکھئے کہ اس کو یہاں پہ سکھر کی گرمی میں پچاس دگری کے اندر یہاں پہ قیدر تنہائی میں رکھا جاتا ہے وہ نہیں ٹوٹتی اس کے باپ کو قتل کیا جاتا ہے وہ نہیں ٹوٹتی وہ لڑتی ہے پھر اس کے ایک بھائی کو قتل کیا جاتا وہ پھر لڑتی ہے اس کے دوسرے بھائی کو قتل کیا جاتا وہ پھر لڑتی ہے اور پھر اس کے خامت کو گیارہ سال جیل میں رکھا جاتا وہ لڑتی ہے پھر اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہوتی پاکستان کا مستقبل ججفرار علی بھٹو اور محترمہ بیندیر بھٹو صاحبہ کے بعد جناب چیرمن بلاول بھٹو زداری کے ساتھ منسلک ہے کارکونوں کا مستقبل بھی اس ملک کا بھی اس ملک کے عوام کا بھی ایک ہی نعرہ آپ کا نعرہ میرا نعرہ پورے قوم پر آرہ جیئے بھٹو صلاح جیئے بھٹو صلاح پورے قوم پورے کارکن کے لیے مکو پورے کارکن چیرم جیئے سُجیئے مکو پورے سیخوہ مکو پورے